لاہور میں موجود نواز شریف کی ریاشگاہ کو ریونڈ محل کہا جاتا ہے یہ نواز شریف کی والدہ کے نام پر ہے ریونڈ محل کا عیاطہ سترہ سو ایکڑ یا تیرہ ہزار چھ سو کنال ہے ملحقہ خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو پچیس ہزار کنال سے زیادہ بنتی ہے یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروف میں کندہ کیے گئے ہیں شاہی ریاشگاہ میں تین باورچی خانے، تین رینگ روم، ایک سویمنگ پول، ایک مچھلی فارم، ایک چھوٹا سا چڑیا گھر اور ایک جیل شامل ہے اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے عراستہ کیا گیا اس ریاشگاہ میں تقریباً پندرہ سو ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعی مہانہ تنخواہ کروڑوں روپے بنتی ہے وزیراعظم نواز شریف جب دوسری بار وزیراعظم بنے تب انہوں نے ریونڈ محل کی تعمیر و عرائش پر خصوصی توجہ دی تعمیرات کا یہ کام ایف ڈبیو او کو سوپا اور ہنگامی بنیادوں پر اس کام کی تکمیل کے حکمات جاری کیے گئے نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراں بعد ریونڈ کی رہیشگاہ کو وزیراعظم کیمپ آفیس کا درجہ دے دیا اور یوں وفاقی ادارہ پی ڈبیو ڈی کو اس رہیشگاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پروجیکٹس کے اخراجات ادا کرنے کا پابند قرار دے دیا اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈی ٹائمز میں ایک مضمون شہ ہوا تھا جس میں لکھا گیا کہ ریونڈ میں ہزاروں ایکڑ رکبے پر پھیلی ہوئی نواز شریف کی جائداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے جو غریبوں کے زندگی بدل دینے کے نظریے کے ساتھ فروری 1997 میں برسر اقتدار آیا تھا ناظرین گرامی شریف خاندان نے ریونڈ کی زمین 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا تھا یہ فرمان کمیشنر لاہور ڈوین کے نام تھا وزیر آدم سیکٹریٹ نے اس فرمان کے ساتھ کمیشنر لاہور کو سرکاری خزانے سے پانچ کروڑ روپے جاری کیے تاکہ وہ شریف خاندان کی ریونڈ میں واقع اس علی شان ریحشگاہ کو لاہور سے جوڑنے والی سلک کی حالت کو بہتر بنے اور اس کے بعد فوراً ایک اور حکم نامہ جاری ہوا اور ساتھ ہی مزید رکم بھی جاری کر دی گئی اس بار کمیشنر لاہور کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ایک اور سڑک تیار کروائیں جو اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فرم کے درمیان سے گزرے اور اس پروجیکٹ کے لیے چودم کروڑ نوے لاکھ روپے اضافی ادا کیے گئے بہت شروع کے اقدام کے طور پر پی ڈی وی ڈی کی طرف سے ریحش گاہوں اور وزیراعظم کیمپ آفیس کی تزائن و آرائش کے لیے آٹھ کروڑ روپے کی سمری وزیراعظم ہاؤس کو بھیجی گئی جو چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں اس شاہی ریحش گاہ پر ترقیاتی کام شروع ہو چکا تھا یہ ایک طرح سے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے کھلی جاریت تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفیس پر مستقل نویت کی کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی لیکن ان تمام قوانین اور ذوابتوں کو رون دیا گیا بعد ازاں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی نادرن گیس کو شریف فارم سے احکامات مصول ہوئے پہلا حکم ناما یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی نویت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر خصوصی طور پر احتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی درخواستوں کو واپس کر دیا گیا ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کے اس تنصیب پر قومی خزانے سے سات کروڑ روپے جو کہ آج کل کے ستر کروڑ روپوں کے برابر ہیں خرچ کیے گئے وفاقی محکموں سے بھاری رکوم وصول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پنجاب حکومت کی طرف سے شروع ہوا وزیراعظم کے بھائی میاں شہباز شریف نے زلہ کونسل لاہور کو ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ زلہ کونسل فوری طور پر بیس فٹ کارپیٹڈ سڑک تیار کر رہا ہے جو شریف فرم کے درمیان سے گزرے فوری طور پر بھاری اخراجات کے بعد شہباز شریف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زلہ کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کرا دی اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق زلہ کونسل لاہور نے اڈا پلات ریونڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کی ناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا ریونڈ فارم پر قومی خزانے کے بے تہاشہ اثراف سے صرف فارم کے لیے ترقیاتی کام تو جاری رہا لیکن قریبی دیہات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئیں اس پر 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے لیکن سات ملہکہ دیہات میں انٹوں سے بنی ہوئی سڑکیں بھی نہ تھیں اور غریب کسان کچھے راستوں سے اپنی ذریعی مسنوات منڈی تک پہنچانے پر مجبور تھے انہیں شریف فارم کو آنے والی گیس کی مین پائپ لائن سے بھی کنیکشن نہ دیے گئے اور نہ بجلے کے کنیکشن دیے گئے شریف فارم کے ساتھ ہزاروں ایکڑ پر جوبلی ٹاؤن نامی سکیم کا اعلان کیا گیا حالانکہ حکومت پنجاب کے اعلان کردہ جوہر ٹاؤن سکیم اور سبزہ زار سکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تھی لیکن جوبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کر سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کر منصوبے کے لیے مجموعی طور پر اسی دیہات کا پانی بند کر دیا گیا ایک نیر کو اپنے مفاد میں پختہ کرنے کے لیے جس کے باعث کسانوں کی تیار فصلیں سوک گئیں تھیں اور ان کے مویشی پانی کو ترس گئے مقامی کسانوں نے اس ظلم کے خلاف جب اعتجاج کرنا چاہا تو ان پر چڑھائی کر کے پنجاب پولیس کے جوانوں کو حکم دیا گیا جنہوں نے غریب نحتے کسانوں کی خوب مرمت کی ناظرین گرامی واضح ہے کہ اس شاہی حکم نامے سے پہلے اسی مقامی دیہات کو اس نیر سے پانی حاصل ہوتا تھا اور اس سے لاکھوں ایکڑ ارازی سراب ہوتی تھی